بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 بارے کے ساتھ ہم لوگ جو ہے موسم اور روئیوں کو آپس میں مئیر کرتے ہیں کہ موسم اگر گرم ہوگا تو لوگوں کے جو روئییں ہیں اگر موسم جو ہے تھنڈا ہوگا تو لوگ بھی جو ہے تھنڈے رہیں گے اور اگر موسم خوشگوار ہوگا تو ہم ایک ویدر جب ہم دیتے ہیں اپنا ہم اس میں کہتے ہیں لوگوں کو گھومنے جانا چاہیے لوگ تقریبی مقامات کا رکھ کریں تو موسم کا جو ڈائریکٹ جو اثر ہے وہ ہمارے روئیوں پر ہوتا ہے ملتان کا موسم بڑے عرصے بعد ہوا ہے کیونکہ یہاں پر پورا جو گیارہ مہینے ہیں بلکہ گیارہ دس سے گیارہ مہینے جو ہے وہ گرمی بڑھتی ہے بہت اچھی خاصی گرمی بڑھتی ہے ہم لوگ جو ہے بہت ایک ہی کہتا ہے کہ سردیاں ہم لوگ بہت کم انجوائے کرتے ہیں تین سے چار مہینے بس اس سے زیادہ تو ہم لوگ سردی انجوائے گاری نہیں باتے اس پر ہمیں تھوڑا موقع ملے ہے سردی کا کیونکہ فیب میں بھی سردی چل رہی ہے اور ملتان کے جو دیگر علاقے جو پنجاب کے وہاں پر برباری بھی ہو رہی ہے پورٹ منرو کی بات کی جائے تو آج بھی وہاں پر برباری ہو رہی ہے آپ مری جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آٹھ سے نو گھنٹے کوئی ڈرائیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دو گھنٹے میں جائیں اور مری پورٹ منرو جائے مرے پورٹ منرو جائے اس کو انجوائے کر رہے ہیں خیر یہاں سے ملتان سے وہاں تک پہنچنے میں ٹائم تو لگ جاتا ہے اور یہ ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے فوراں تو نہیں جا سکتے جسی طرح میرا بہت دل ہے کہ سنو فال لازمی میں دیکھوں لیکن نہیں دیکھ پا رہی اور جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ لوگ اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں لیکن اس میں جو ہے اتنی زیادہ ڈرائیو نہیں ہے آپ دو سے دھائی گھنٹے میں ملتان سے نکلے پورٹ منرو جائے دھائی گھنٹے کی ڈرائیو پر اگر آپ کو سنو فال مل جائے تو کیا ہی بات ہے آپ کے دل ہونا چاہیے آپ جانے والے ہونے چاہیے تو آپ جا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں بڑی بات ہے کہ جنوی پنجاب میں بھر بھاری ہو رہی یہ بڑی قدرت بھی ہے نعمت بھی ہے لوگوں کو جانا چاہیے انجوائے کرنا چاہیے ایسے موقع کم ہی آتے ہیں جنوی پنجاب کے لوگوں کے لیے بلکل ایسے ہی ہے اور ساتھ اپنے ناظرین کو بتا دوں گی آج میں نے خوبصورت سا دریس پینا ہوا ہے یہ ہے ٹرینز بوتیک کا اور ساتھ اپنے ناظرین کو بتاؤں گی کہ آج ملتان میں کیا کیا ایونٹس ہونے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے جی پاکستان ٹرپل لائنز فارم کے وقلہ کی جانب سے نو منتخب اہد دران کے عزاز میں ٹی پارٹی کا احتمام کیا جا رہا ہے اس کا جو ٹائم ہے اوڑ گیارہ بچے دن کو ہے فیملی فیسٹیویل بامکام برومفیڈ ہائی سکول اور اس کا جو ٹائم ہے وہ پانچ بجے شام کو ہے محفلی نات بامکام ملتان لاو کالیج اور اس کا جو ٹائم ہے وہ ساڑھے پانچ بجے شام کو ہے جس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں یہ آج مرمیٹ سنے جا رہے ہیں اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا فرس سیگمنٹ وہ ٹاپ سٹوریز کو ہوتا ہے تو گہر ہمارے ساتھ موجود ہیں گہر کے ساتھ ہم جو ہے وہ ٹاپ سٹوریز بھی ڈسکس کریں گے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو ایک بہت اچھی بات یہ بھی کہوں گے کہ اپنے روئیوں میں جو ہے وہ نرمی رکھیں کیونکہ جو نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زندگی میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ہم لوگ جو ہوتے ہیں ہم لوگ فوراً اگریسیو ہو جاتے ہیں کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتے ہیں ہمیشہ ہمارے جب بھی ہمارے گیسٹ بھی آئیں یا ہم لوگ بھی بیٹھے ہوں ہمارے اس پلیٹ فارم سے یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے روئیوں میں جو ہے وہ تبدیلی لائے سکیں وہ روئیوں میں اسی طرح تبدیلی لائے سکتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہے اندائیسی بات ہے جہاں آپ ایک کٹھے رہ رہے ہوں یا آپ جہاں پر ایک کام کر رہے ہوں وہاں تھوڑی بہت تلخیاں ہو جاتی ہیں لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ان تلخیوں کو اتنا بڑھا دیں کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو بھی برداشت نہ کر سکیں تو اپنے روئیوں میں جو ہے وہ لازمی لازمی نرمی رکھا کریں اور سب سے امپورٹنٹ بات ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنا سکھیں کیوں گوہر ریسپیکٹ جو ہے وہ سب سے پہلے ہے اس کے بعد پھر آپ کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کے ریسپیکٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کبھی کوئی ریسپیکٹ نہیں کرتا جتنی آپ ریسپیکٹ کسی کو دیں گے اس سے دھگنی ریسپیکٹ رو آپ لے لیں گے کیا سنٹنس بھی use کیا جاتا ہے آپ تو پر گیو ریسپیکٹ تک ریسپیکٹ تو ریسپیکٹ دیں گے ریسپیکٹ ملے گی اگر آپ کسی شخص کو عزت دیتے رہیں یہ آپ کا بڑا پن ہے لیکن اگر سے اس شخص کا رویہ آپ کے ساتھ نیگیٹیو وے میں جاتا ہے وہ آپ کو نہیں دیتا تو ایک حد تک آپ اس کے پاس جائیں گے عزت دیں گے لیکن ایک وہ عزت کا ریسپیکٹ کا اگر آپ اچھے انسان ہیں تو اس کو دیتے رہیں گے لیکن وہ جو بیلنس ہے create نہیں ہو پاتا اچھا خاموشی ایک بہترین جواب ہے گوھر اگر آپ خاموش ہو جاتے ہیں صبر کر جاتے ہیں اور آپ اس چیز سے avoid کرتے ہیں ایک ریسپیکٹ کا ریلیشن بھی قائم رہ جاتا ہے اور آپ اگلے بندے کو بھی پھر احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اس نے میرے ساتھ کیا وہ چیز جو ہے وہ اگلے بندے کو احساس دلانے میں مجبور کر دیتی خاموشی جو ہے وہ بہترین جواب ہے خاموشی ایک بہترین انتقام بھی ہے اگر آپ سے کوئی بات کرے آپ کے اوپر کوئی آواز کرسے کوئی کرنا چاہے تو آپ خاموش ہو جائیں اس کو ignore کر دیں اگر کسی شخص کو ignore کیا جائے تو وہ اس کے جو ایکشن ہوتا ہے اگر آپ کسی ریاکشن آتا ہے ایکشن کے بندے میں ریاکشن آتا ہے اور اگر آپ کا ریاکشن اس کے جواب میں خاموشی ہوگی تو بندہ خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا یہ شخص تو میرے اس حوالے سے بات بھی نہیں کرنا رہا بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اوپر خاموشی ہی بہتر ہوتی ہے کچھ رشتے بھی ایسے ہوتے ہیں ان میں خاموشی بہتر ہوتی ہے اگر آپ کے بڑے ہوں تو ان کے آگے خاموش ہو جائے جائے یہ بھی ایک احترام میں بھی آ جاتا ہے ایک ایسے ہی ہے وہ ضائع سی بات ہے میں وہی بات کر دینا کہ ایک دس فیک کا ریلیشن بھی آپ کا قائم رہ جاتا ہے اور آپ خاموش بھی ہو جاتے ہو تاکہ اگلے بندے کو احساس ہو جائے کہ آپ نے کیا غرط کیا اور یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے جب کسی کو احساس ہو جائے خیر احساس پہ بھی ہم بات کریں تو لوگوں میں کہیں نہ کہیں احساس بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں نا مر چکے ہیں لوگ زندہ تو ہیں لیکن احساس مر چکے ہیں لیکن اپنے احساس کو ہمیشہ زندہ رکھیں کیونکہ احساس سے ہی آپ جو ہے اپنے ریلیشنشپ اپنے دوستیاں اپنے رشتہ داریاں جو بھی ہیں وہ اپنے بھا سکتے ہیں چلنے جی اس پہ تو ہم مزید بات کریں گے ساتھی یہ جان لیتے ہیں گوھر آپ سے کہ فاقی وزیر شیخ رشید احمد کا دورہ ملتان پندرہ دن کے اندر دوسرا دورہ کیا وجہ ہے اس کے فاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے جب سے وزارت سمحالی ہے تکیمین حکومت کو بھی چھ سے سات ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے بڑے متحریک ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ان کو پندرہ سے بیزن کے دوران انہوں نے دوسرا دورہ ملتان کیا ہے ایڈویجن کا ملتان وہ پچھلے ہفتے بھی ملتان آئے تھے دو ہفتے قبل کل بھی وہ ملتان آئے ہیں بڑے متحریک ہیں یہ مہینہ جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ یکم یکم جو ہے فیبرری سے لے کر جو ہے اٹھائیس فیبرری تک میں ٹرین میں ہی رہوں گا ٹرین میں ہی سوں گا ٹرین میں ہی سفر کروں گا اور وہ اس پر سختی سے عمل پہرہ بھی ہیں خسوصا طور پر وہ ٹرین میں ٹریولنگ کر رہے ہیں پورے پاکستان کا وزرڈ کر رہے ہیں انہوں نے ایک مہین چلائی ہے کلین اینڈ گرین پاکستان مہین جس کے تحت جو ہے وہ اٹھائیس فیبرری تک چلتی رہے گی وہ ٹرین میں ہی رہیں گے اسی کے سلسلے میں وہ کل ملتان آئے تھے انہوں نے ملتان ریلوے سٹیشن کا جائزہ لیا تمام جو سہولیات سفری سہولیات دی جاری ہیں مسافروں کو ان کا جائزہ لیا اور خصوصی طور پر جو ڈیویجن کا اجلاس ہوا ہے ڈیویجن کی اجلاس میں تمام کیونکہ ملتان کی جو ڈیویجن ہے ریلوے کی وہ سب سے بڑی ڈیویجن ہے کا شمار کہناتا ہے ملتان کی جو ریلوے کی لائن ہے وہ تقریباً جو ہے چار سے چھے ازلاک کو جا کر ٹچ کرتی ہے ریلوے کے سب سے بڑی ریلوے لائن ہے ہماری ڈیویجن کی تو اس حوال سے وہ خاصی ملتان میں انٹرسٹ زیادہ لے رہے ہیں کیونکہ جو جنوری پنجاب صوبے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے اس پر جو ہے یہاں پر جو تھا حکمران جماعت ہے اس نے یہاں پر ووٹ بھی حاصل کیے صوبہ محاذ نے بھی حاصل کیے صوبہ محاذ جو تھا جنوری پنجاب صوبہ محاذ وہ اب تحریک انصاف میں زم ہو چکا ہے تو اس حوالے سے جو ہے آگے جو فیوچر ہے اس حوالے سے جو ہے تمام لوگ کی نگاہیں جو ہیں وہ جنوری پنجاب خاصلی ملتان پر جمع ہوئی ہیں کیونکہ یہاں پر جو ٹریڈ ہے کاب سیکنڈ جو ہب بنے گا وہ ملتان بنے گا اور اگر ملتان کو اگر ہم پاکستان کی میپ میں دیکھیں تو وہ ہمیں میڈل میں دکھائی دیتا ہے بالکل میڈل میں اگر آپ نے پاکستان میں ٹریڈ کو پرموٹ کرنا ہے ریلوے کو ٹریک کو یوز کیا جائے گا اس حوال سے وفاقی وزیر جو پہلے آئے انہوں نے چیمبر میں ملاقات بھی انہوں نے فرید ٹریڈ کے حوالے سے بھی بات چیت کی فرید ٹریڈ جو ہے کیونکہ ریلوے کی جو بسیکلی جو آمدن ہوتی ہے نا اسمو وہ فرید ٹریڈ کے حوالے سے ہوتی ہے پیسنجر کے حوالے سے آمدن نہیں ہوتی پیسنجر سو آپ کی بس ایک آپ سرکل چلا رہے ہیں انہوں نے پیسنجر آرہے ہیں کیونکہ ٹکٹس وہ آمدن آپ کو پوری نہیں کر سکتے جتنا ریلوے کا خرچہ ہے جتنا عملہ ہے ساری جو آمدن ہوتی ہے وہ مال گاڑیوں سے ہوتی ہے ٹریڈ کے حوالے سے ہوتی ہے وہاں پر آپ کو زیادہ منافع جو ہے وہ برا سکتا ہے بالکل مال گاڑیوں کے حوالے سے آمدن ہوتی ہے تو اس حوالے سے ان کی بڑی نگاہیں ہیں یہاں پر وہ کہتے ہیں کہاں بھی شکس حسین نے کہ کراچی ایک فریڈ ٹریڈ کا حب ہے اس کے بعد لاہور ہے اس کے بعد جو پھر ہمیں ایک بڑا شہر نظر آتا ہے تو وہ ایک ملتان اور پشاور ہو جاتے ہیں تو ان کی خصوصا توجہ یہاں پر ہے وہ چیمبر سے بھی ملاقاتیں کریں کہ فریڈ ٹریڈ ملتان چیمبر آف کامرز یہ جو بھی پنجاب میں سب سے بڑا چیمبر آف کامرز ہے ٹریڈ کے حوالے سے تو اس حوال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر نئی ٹریڈ چلے جائیں تو اس حوال سے ان کے دورے بھی چل رہے ہیں اور خصوصا طور پر یہ اٹھا یکم شیخ رشیف صاحب وہ کافی ایکٹیو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کام میں جو ہے وہ جساں کہہ رہے ہیں ریلوے لائنز ایسی چمک رہی ہیں کلین کر دی ہیں ہم نے کل ایک انٹرسنگ بات یہ تھی کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ریلوے کے ملازمین کی حاضری تھی وزیر کی آمد تھی تو جب ہم نے وہاں پر ریلوے سیشن پر دیکھا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ حاضری ہو ہنڈرڈ پرسنٹ عملہ وہاں پر آیا ہوا تو کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے وہاں پر اس حوال سے شیخ رشید کافی متارک ہے ریلوے میں بہتری بھی آ رہی ہے ٹرینیں بھی وقت پر آنا شروع ہو گئی ہے لوگوں کا اعتماد بھی بن رہا ہے وہی ٹرین یہ ایک اچھی بات ہے یہ اچھا ایک سٹیپ کہہ سکتے ہیں جی بلکل وہی ٹرین جو ہمارے لیے جو سفید آتھی بن گئی تھی اب وہی ٹرین جو ہے منافع دینے لگی ہے تو بہتری آ رہی ہے اس حوال سے شیخ رشید کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے اور اس کی تعریف تو وزیر آزم مران خان نے بھی کابینہ کے جلاس میں کی کابینہ کے جلاس میں نے کہا کہ شیخ رشید کے لیے جو تھا وہاں پر دیکس بجا کر تالیاں بجائی گئیں تمام وزیروں کے لیے یہ بڑی پراؤڈ مومنٹ ہوتی ہے اور یہ بہتر ہے کہ کسی وزیر کو اس کو اپریشیٹ کے جائے اور اسی بنا پر جو ہے انہیں اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی حصہ بنائے جا رہے ہیں بلکل اچھا یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ اپنے کام کے ساتھ جیسے انہوں کو ایک ایک ایکٹیو نظار آ رہے ہیں کہ میں نے اس کو بہتر بنانا ہے میں نے اس کو کرنا ہے تو وہ پھر آپ ان چیزوں پر اپنے کام کے ساتھ جب سنسیر ہو جاتے ہو تو پھر آپ لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں بلکل لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ لوگ آپ کو اس کا ڈبل ریٹن بھی کرتے ہیں رسپیکٹ کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تو جتنی ان کو رسپیکٹ مل رہی ہے لوگ مان رہے ہیں ان کی ملازمین مان بھی ہیں کہ یہاں پہتری کر رہے ہیں تو تمام لوگوں کو یہی کرنا چاہیے کہ پہلے کے مقابلے میں بہتری کی طرف جانا چاہیے تو یہ اچھی بات ہے اسی وال سے ریلوے بھی کافی بہتر ہو رہا ہے چلیں جی آپ سے مزید بھی جانیں گے گوھر اپنا سیگمنٹ ایڈ کرتے ہیں آج کے بھاؤ جی اقبال ہمیں بتائیے گا کہ آج ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کے کیا ریٹس ہیں کیا تبدیلی آ رہی ہے جب اکلی ملتان کا کنٹ صدر بازار ہے جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں سرکاری ریٹ لسٹ کے حساب سے سبزیوں اور پھلوں کے بھاؤ تاؤ کیا ہم ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے خوشخبری کی بات یہ ہے کہ جو ٹوماٹر ہے سندھ سے آنے والا وہ گزشتہ روز کی نسبت آٹھ روپے سستہ ہو گیا ہے کل اس کی جو زیادہ سے زیادہ قیمت تھی وہ اسی روپے تھی لیکن آج یہ بہتر روپے تک پہنچ چکا ہے زیادہ سے زیادہ یہاں پر تمام قسم کے سبزیاں لائی جا چکے ہیں گاجر پڑی ہے بینگل مولی اور پھول گو بھی وغیرہ اگر ہم چھلکے والے علو کے ادھر بات کریں تو یہ جو ہے دس روپے کلو کے حساب سے فروکتیا جا رہا ہے ساتھ پیاز بڑا ہے وہ بیس روپے کلو کے حساب سے فروکت ہو رہا ہے اس کے بعد اگر یہاں پر پڑے ساگ کی بات کی جائیں تو سرکاری ریٹ لسٹ کے حساب سے جو اس کی قیمت ہے وہ بیس روپے ہے ساتھ پھول گو بھی پڑی ہے یہ بھی بیس روپے ہے بینگر نیچے پڑا ہے یہ بھی بیس روپے ہے مولی اور جو گاجر ہے ان کی قیمتیں برابر ہو چکے ہیں سرکاری ریٹ لسٹ کے حساب سے یعنی کہ بارہ بارہ روپے کلو کے حساب سے یہ فروکت ہو رہی ہے یہاں پر آج پہلی بار انڈے بھی آپ کو دیکھنے میں نظر آئیں گے اس سے پہلے یہاں پر یہ انڈے موجود نہیں ہوتے تھے لیکن آج یہاں پر یہ انڈے موجود ہیں ان کی جو قیمت ہے سرکاری ریٹ لسٹ کے حساب سے وہ ہے ایک سو پانچ روپے فی درزن فی درزن کے حساب سے یہ فروکت ہو رہے ہیں ایک سو پانچ روپے اس کے بعد اگر ہم کچھ پھلو کی بات کر لیں تو جو پھال ہیں ان میں یہاں پر سردیوں میں جو مقبول ترین پھال ہیں یہاں پر موجود ہیں مسمی پڑا ہوا ہے فروٹر موجود ہے شکری مالٹا موجود ہے اور دوسرا مالٹا یہاں پر موجود ہے شکری مالٹا اور جو فروٹر ہے وہ اس وقت تک ابھی بھی مینگا ہے سرکاری ریٹ لسٹ کے حساب سے پچاس روپے کلو کے حساب سے یہ فروکت ہو رہا ہے لیکن جو مسمی اور مالٹا ہے ان کی جو قیمت ہے وہ چوالیسی روپے کلو کے حساب سے یہ فروکت ہو رہے ہیں یہاں پر کلے یہاں پر موجود ہیں ان کی قیمت میں ابھی تا کوئی بھی فرق نہیں پڑا ان کی جو قیمت ہے سرکاری ریٹ لسٹ کے حساب سے سبزیوں اور پھلو کی قیمتیں جو ہم نے آپ کو بتائی کوئی بھی خریدار یہاں پر پہنچتا ہے تو اس کو ان کی قیمتوں کے حساب سے پھال یا سبزیاں وغیرہ خریدینی چاہیے نہ کہ کسی بھی دکاندار کے مو مانگے دموں کے حساب سے شکریہ اقبال آپ کا اچھا ہم بات کر رہے تھے ریلوے کی تو ریلوے کی کوارٹرز کی کیا صورتحال ہے اس ٹائم اس کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا آسما ریلوے کوارٹرز کی جو حالت ہے وہ بڑی خراب اچھا میں نے خود بھی کافی ایسے ریلوے کوارٹرز دیکھے ہیں جن کے کوئی حال نہیں ہے مہتی خستہ حالت میں ہم ملتا میں ہم نے بات کر رہے تھے ریلوے میں بہتر ہی آرہی ہے رینڈ وقت پر آرہی ہے لیکن جو اس کے کریڈٹ کے اصل حق دار ہیں وہ ریلوے ملازمین ہیں جو اپنا وقت پر کام کرتے ہیں پوری زندگیاں لگاتے ہیں لیکن ان کو جو ہے پوری زندگی ایک لگانے والے ایک عام جو گریڈ کا ملازم ہوتا ہے یارڈ کا ملازم ہوتا ہے اس کے لئے ایک کوارٹر دیا جاتا ہے وہ سدنیوں سے وہی کوارٹرز ہیں ادھر بہت بری حالت ہے ملوے کوارٹرز کی نہ تو وہاں پر صاف پانی ہے نہ تو وہاں پر سیوریج کا کوئی نظام ہے اور وہ ایک ایک کمرے کہ اپنے پر مشتمل وہ کارٹرز ہیں اور وہ تقریباً سالہ سال سے ایک دوسرے کو ڈیلیور کیا جا رہے ہیں اب کسی کے پاس تھا تو اب کسی کے پاس آگیا ہے لیکن اس کی مرمت کے جانب ریلوے کے جانب سے کوئی توجہ نہیں دی جاری ملازمین اس حال سے خاصے پریشان بھی ہیں کہ ریلوے حکام کی جانب سے جو اگر آپ ریلوے کارٹرز میں رہتے ہیں تو ان کی سیلری میں سے پانچ فیصد ہر ماہ کٹنگ کر لی جاتی ہے کٹ کر لیتے ہیں کہ کارٹرز کی تعمیر مرمت کے حوال سے لیکن وہ مرمت تعمیر نہیں دی جاتی ہے اگر ہم ملتان کی ریلوے کارلونی کی بات کریں تو وہاں پر بہت ہی بوری حالت ہے ریلوے کارٹرز کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں اس حال سے ریلوے حکام کا یہی کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کو نوٹیسز جاری کی ہیں بارہاں وہ لوگ کہاں جائیں گے آپ نے انہیں سبٹیٹوٹ کے اوپر جو ہے نئے کوارٹرز بنا کے دی ہیں یا انہیں بہتر رہائش دی ہے ان لوگ مجبور ہیں انہیں کوارٹرز میں رہنے کے اوپر اور ریلوے حکام کا یہی کہنا ہے ہم بریوزمہ ہیں اگر کوئی حادثہ ہوتا بھی ہے تو اس کے یہی ذمہ دار ہوں گے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر ہماری کٹنگ کی جاتی ہے پانچ فیصد کٹ ہوتی کر لی جاتی ہے تو کنخامی سے تو اس کا فائدہ بھی دیا جائیں اور ریلوے کوارٹرز کی تعمیر و مرمت کا کام ہے وہ بھی مکمل کہا جائیں وہاں پر تمام جو فیسیلیٹیز ہیں وہ دی جائیں اگر ریلوے کا ملازمی ملازم ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر ریل چلے گی کیسے بلکل ایسے بہت شکریہ آپ کا گوھر آپ ہمارے ساتھ شو میں رہے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں یہاں پہ لینے یہ بریک ہمارے ساتھ رہیے جاؤ موسیقی 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 خوشنود عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پیٹسنس ٹرینر ہیں آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں سلام علیکم کیا حالیں ٹھیک تھاک ہیں ماشاءاللہ ہم ہمیشہ خوشنود کو بلاتے رہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے ویور جتنے بھی ہیں وہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھ سکیں اور اپنے آپ کو فٹ رکھ سکیں ہمیں آپ کی فٹنس کا بہت زیادہ خیال ہے بلکل میں بھی آپ کی کوشش کو اپریشیئیٹ کرتا ہوں اور میرے لئے بھی اونر کی بات ہے کتنا بڑا پیٹ فارم ملتا ہے تو مطلب کچھ ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے جب میں اپنا روپیٹ دیکھتا ہوں دوبارہ تو کس کسیری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ہر بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا بلکل اور غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زہی سی بات ہے جس سے کامیاب ہونا ہے وہ تو پھر سیکھنے کا عمل اس کا جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے اس نے یہ کہ نئے سے نئے جو ہے وہ لازمی سیکھنا ہے تو مینز یہ کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے کہ آپ مطلب جو گھر بیٹھے ہوئے آپ کی ویوز ہیں ان کے لئے اتنی کوشش کر رہے ہیں بلکل ان کو گھر بیٹھے ہوئے فسائلیٹیٹ کر رہے ہیں تو مینز یہ آپ کو بھی ان کا مطلب ان کو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے نہیں آپ کا بھی شکریہ کہ آپ آ جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ بہترین ایک اجازہ مل جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو کہ ہمیں یہ راز بتاتے ہیں ساسا پریکٹیکلی ہم لوگوں کو کر کے بکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ گھر بیٹھے ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور آپ کو پھر ٹرک سکتے ہیں آج ہم ناظرین کو بتائیں گے کہ ہمیشہ ہم نے بڑوں کی ڈائیٹ کے حوالے سے بات کی ہے ان کی ایکسرسائز کی حوالے سے بات کی ہے کہ کس طرح ہم وہ اپنا ویڈ جو ہے وہ گین بھی کر سکتے ہیں لوس بھی کر سکتے ہیں بچوں کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ بچوں جس طرح ہمارے گھر کے بچے ہیں ہم لوگ وہ بڑے محدود ہو گئے ہیں سکول پھر ٹوشن پھر گھر ان کو کھیلنے کا موقع نہیں ملتا ان کو کوئی ان کی ایکسرسائز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے بہت زیادہ ویک بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کی ایک ذہنی نشن و معاوی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تو اس کی کیا ریزنز ہیں کہ ہم نے ان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دی ہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نہیں گھروں سے نہیں نکلنا بس باہر نہیں جانا رات ہوگی ہے شام ہوگی ہے گھر سے باہر نہیں نکلنا تو ہم لوگوں نے بچوں کو جو ہے بہت زیادہ گھر میں جو ہے وہ باؤنڈ کر دی ہے تو ان کے لئے ایسی کیا ایکسرسائز ہونی چاہیے کیا ڈائیٹ پلان رہن چاہیے اسے ہم آج خوشنود سے بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ سے یہ جان لیتے ہیں کہ بچوں کی ڈائیٹ کی حوالے سے بات کریں گے کہ بچوں کو کیا ڈائیٹ دینی چاہیے دیکھیں ایک تو دودھ میں بچوں کے جب بھی میرے پاس لڑکے چھوٹے بچے آتے ہیں تو میں ان کے پیرنٹس سے یہی میں ڈسکس کرتا ہوں کہ جو دودھ ہے نا اس پہ آپ مطلب تھوڑا سا پریفرنس دے بچوں کے لئے اور یہ جو ڈبے پالے دودھ ہیں تو دودھ بھی نہیں ہے مطلب اب تو انہوں نے بھی منشن کرنا سٹارٹ کر دی ہے یہ ٹی وائڈنر ہوتے ہیں تو ان سے آوائیڈ کریں دیسی دودھ کا مطلب کہیں نہ کہیں بشک شہر سے نکل گئے ہوئے ہیں لیکن چھپے ہوئے ہیں پڑے وہ مجھے بھی پتا ہے کہ جہاں سے میں دودھ لیتا ہوں دیسی تو مینز بھیسوں کا دودھ پلائیں انہیں اچھا ساظرہ صحیحت مند رکھیں دودھ سے آوائیڈ نہ کروائیں دوسرا مطلب فروٹ کھلائیں انہیں میرے پاس لاس ٹیم سوری لاس ٹیم بچہ ہوا تھا اسے فروٹ سے الرجی تھی مینز بنانا سید ان چیزوں سے الرجی تھی تو میں نے ان سے پوچھا ہے کہ بھئی الرجی بچے کو کیسے ہو سکتی ہے تو نہیں ہمارا بچہ جب یہ فروٹ کھاتا ہے تو اسے مطلب الرجی ہو جاتی ہے اس کا بی پی شوٹ ہو جاتا ہے کچھ دانیں نکلنے لگ جاتے ہیں تو میں نے انہیں جوال دیا میں کہا دیکھیں جی بچے ہوتے ہیں معصوم تو اس جگہ پر مجھے ایک بہت اچھی بات یاد ہی ہے کہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ چھوٹے بچے تھے تو انگارے کو انہیں نے اپنے حلق میں ڈال لیا تو بچوں کو تو جو چیز ہم دیں گے وہ کھائیں گے جب ہم بچوں کو فروٹ نہیں دیں گے ان کے بچمن میں تو ایسولیوٹ بات ہے کہ ان کو دس بارہ سال میں فروٹ انہیں نے کھائے نہیں ہے ان کے سٹمک میں تو وہ چیز ہے ہی نہیں ان کو عبضراب کرنے کے لیے تو الرجی ان کو ہوگی تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ بچوں کو شروع سے ہی یہ جو فروٹ ان کو پر چالو رکھیں تھوڑے تھوڑے فروٹ دیترہ کریں بنانا ہے ایپل ہے مطلب جو بھی موسم کے ایک پھال آتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ انٹیک کرواتے رہ کریں ہاں ہاں کیسے جائے سے پاتا ہے پھل چاہے بڑوں کے لیے بڑا چاہے ہیں میں بھی بڑا چاہے ہیں فروٹ چارٹ کریں وہ میں کھا لیتا ہوں فروٹس بہت اچھے ہوتے ہیں اچھو یہ کہ اگر نہیں وہ اس طرح کھا رہے تو آپ ان کو فروٹ چارٹ بنا کریں وہ بڑے چاہے سے کھا لیتے ہیں کہ آپ نے انہیں ایک پورا ہی کھلانے ہیں یہ جو کی کہا ہے ان کو مطلب ہمارے سرائکیوں میں کھوا رہو کھوا رہو جس کی وجہ سے مطلب یہ سمجھ لیں کہ وومٹ کا ان کو خطرہ ہوتا ہے بچہ پھر اس چیز سے آوائیڈ کرتا ہے ایک نہیں کھاتا اسے حاف کریں حاف نہیں کھاتا اس کو ون فورت کریں لیکن وہ بچے کو انٹی کلاس میں کرویں اس کے بعد مطلب ہائٹ کا ایشو ہوتا ہے بچوں کو آج کل ویسے یہ بہت زیادہ چیز دیکھنے میں آرہی ہے بچوں کی ہائٹ نہیں ہے جتنی بھی ینگ جنریشن دیکھ رہی ہوں ان کی ہائٹ نہیں ہے بہت کم ہے جن کے خاندان میں جن میں آجاتا ہے مدر کی ہائٹ اچھی ہے فادر کی ہائٹ اچھی ہے اگر ان میں بھی فور پوسیبیلٹیز ہیں اگر الیل ان کا کسی بھی ٹائم اٹیک کر جائے تو ون فورت میں لازمی ایفیکٹ کر جاتا ہے تین بچوں کے بعد چوتے میں یہ پہلا ہی ایسے ہوتا ہے الیل ہوتا ہے ایک جو ون فورت میں اٹیک کرتا ہے اچھا اس کے بعد میں ہائٹ کے لیے بچوں کو ہمیشہ کرتا ہوں دیکھیں جی آپ کی فیزیکل ٹریننگ یا فیزیکل ایکسرسائز فیزیکل آپ کا کھیلنا موبائل کمپیوٹر ٹیب انڈیور گیم کیرم بورڈ لیڈو آپ اس میں مانڈلی طور پر تو شارپ ہو سکتے ہیں کسی حد تک لیکن وہ بھی لیکن جب تک آپ کی پوری باڈی آپ کے ساتھ انوالو نہیں ہوگی آپ کا بچہ کبھی بھی ایکٹیو نہیں ہو سکتا برکلی ایسی ہے آپ کا بچہ ہمیشہ لیزی نیس کا شکار ہوگا آپ کا بچہ ہمیشہ اس کا کونفیڈنس ڈیویلپ ہی نہیں ہوگا لوگ کونفیڈنس کے اوپر چلے گا کسی کے ساتھ سپیکنگ سکلز نہیں ہوگی کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا کسی کی بات کا جواب نہیں دے سکتا ایکٹیویٹی ان کو کرنے نہیں دے رہے اب ہم سکولز میں دیکھ لیں ہم سکولز میں بھی بچے اس طریقے سے کیونکہ پروپر کوئی گراؤنڈ نہیں ہے آپ نے گھر بنائے میں گھروں میں ہی ان لوگوں نے اس طرح ایک ارننگ پوائنٹ بن جا ہے کہ آپ نے اس پر راہ کر بچوں کو کھلنے بچوں کو کھلنے کی موقع نہیں ہوگا ہاں جی اور وہاں پر بھی سکول میں بھی ریکشنز کافی زیادہ ہوگی ہیں کلاس سے باہر نہیں کرنا ہی اس کے بعد مطلب میں تھوڑی سی بات کر لوں کہ بچوں کی ہائٹ کے حوالے سے اور گیمز کے حوالے سے ضروری نہیں ہے کہ بچوں کو جیم میں بھیجیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اوپر مطلب رنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں کہ بیٹا آپ نے رننگ کرنی ہے ایک چھوٹی سی ٹپ دیتا ہوں جو کہ پیرنٹس بیٹھے ہیں ایپسولیٹلی بات لیں مجھے دیکھ رہے ہوں گے اڈاپ کر لیں آپ کے بچے ویڈن تھری منتھ ویڈن فور منتھ اتنے ایکٹیو اور اتنے ویپی ہو جائیں گے کہ آپ خود بھی پریشان ہوں گے آپ صبح بچے کے اٹھائیں ان کو سردی ہے گرمی ہے یہ جو گھاس ہوتا ہے جسے ہم تلہ بھی کہتے ہیں بغیر شوز کے مطلب ننگے پاؤں بچے کو پانچ منٹ سات منٹ اس کے پر واق کرویں یہ ہمیں بھی بتا ہے یہ آپ کو بھی بتا ہے کہ پاؤں کے نیچے ہمارے یوں سمجھلے بٹنز ایک سائنٹیفک لینگیج جی میں ان سے بٹن کہتے ہیں جس کا ڈریکٹ کنیکشن ہمارے مائنڈ کے ساتھ ہوتا ہے تو مطلب جیسے وہ پوش ہوتے ہیں اور اتنا خوبصورت محول ہوتا ہے صبح کا مجھے بھی بڑا پسند ہے کہ آپ جب صبح اٹھے ہوئے ہوں تو شبنم پڑی بھی ہوتی ہے اس کے بعد آپ بلکل ایسے ہی ہے کہ آپ گھاس پر چل رہے ہیں تو اتنا سکون ملتا ہے آپ کا دماغ آپ کا برین بلکل ریلیکس ہو جاتے ہیں اور کسی قسم کی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ بچے کو سردی لگے گی ہم سے زیادہ مطلب جو ٹونٹی پلاس ہوتے ہیں ان سے زیادہ پاور ہوتی ہے بچوں کے اندر سردی کو ابزورپ کرنے کی اگر بیس سال کا لڑکا اور یہ مطلب چھوٹا بچہ پانچ سات سال کا یہ دونوں سردی میں جائیں تو چھوٹا بچہ سردی جائے وہ مرداش کر لے گا کیونکہ اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے بھی اس کے پر تھوڑا سا مطلب ریسٹکشنز ہوتی ہیں اگر وہ بچے کو بچا کے رکھتا ہے کیونکہ انہوں نے گرو اپ کروانا ہوتا ہے بچے کو تو میں کسی قسم کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ صبح تھنڈی ہے بچے کو سردی لگ جائے گی بچے کو سردی لگ جائے گی بچے کو پیمپلڈ بچے ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ کہتا ہے نہیں وہ ہماری بچے ہے بچے کو کچھ مینہ ہو اس کو نہیں نہیں اس کو یہاں ملے کے لیے کے جانا سردی میں نہیں ایک اور چیز اگر بچہ لوگ کونفیڈنس کا شکار ہے بچہ لیزی نس کا شکار ہے بچہ کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا بچہ کہیں آ جا نہیں سکتا اگر آپ کا بچہ بہت ایکریف ہوتا ہے سکول میں فرسٹ آتا ہے اگر کوئی لڑکا بلائے آئیں مجھے پوائنٹ سنائیں تو وہ لڑکا شائع ہے مینز وہ شرم کرتا ہے اس کے پاس نہیں کہتا ہے نہیں بابا مینز اس کے پیچھے کس کی ریزن ہے پیرنٹس کی ہے زائی سی بات ہے نا ہم لوگ اس طریقے سے بچوں کی تربیت نہیں گر با رہے تو تھوڑا سا مطلب میں آپ اپنے ویورس کو بھی کہنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کی وجہ سے کہ پلیز اپنے بچوں کو ٹائن دیں جو ان کا حق ہے بلکل ایسی ہے اور مینز ان کے پر چھوڑا سا فوکس رکھیں موبائل سے آوائیڈ کرائیں خدا رہا موبائل سے آوائیڈ کرائیں میں نے کل یہ بیٹھ کر میں مطلب پڑھ رہا تھا جتنے بھی یہ جو موبائلز بنانے والے ہیں اور سوفٹ ویئر انجینئر ہیں ان کے گھر میں چیمبرز لگے میں ہیں لیٹرلی کہ ان کے گھر میں چیمبرز لگے میں ہیں میں نے یہ کل پڑھا ہے کہ چار پانچ بندے ایسے ہیں جو ٹاپ کے ہیں مطلب سوفٹ ویئر انجینئر ہیں اور موبائل ان کی وجہ سے ہی چل رہے ہیں کچن میں اللہ ہوئے ہیں ان کا موبائل اور پورے گھر میں رسٹکشنز ہیں چیمبرز لگے میں میز آج ہم جہاں بیٹھتے ہیں ہمارا بچہ موبائل کے پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ کیا بات ہے اور پیرنٹس بڑے خوشی کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہمارا بچہ موبائل چلا لیتا ہے ہاں دیکھیں نا ایکٹیو ہے ہم نے بھی نہیں پتا موبائل کا لیکن ہمارا بچہ جو ہے وہ پوریٹاک موبائل چلا لیتا ہے مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے کہ موبائل چلا لائیں نہیں لیکن جو فیزیکل ایکٹیوٹیز ہیں اگر پیرنٹس ان کے اوپر دھیان دیں لیٹرلی آپ کا بچہ آپ کو ایسے ریزلٹ دے گا جس کے آپ کو یقین بھی نہیں ہوگی اور اس کے بعد مطلب ڈائیٹ کی تھوڑی بات کر لیں کہ ڈیٹس دو تین ایک دن میں لازمی چھوٹے بچے کو جو پانچ سال کا ہو سات سال کا ہو ہائٹ کا ایشی ہو دس سال کا ہو بارہ سال کا ہو پندرہ سال کا ہو یہ مطلب جن کی ہائٹ نہیں بڑھتی اٹھارہ سال کا ہو وہ مطلب سن لیں کہ خجوریں ہوتی ہیں دو تین خجوریں دو مطلب بناناز ایک گلاس دھوت کا اس کے بعد کیوی فروٹ کیوی فروٹ آج کل مطلب ذرا چل رہا ہے تو وہ ہائٹ کے لئے کافی بینیفیشل ہے تو اثر ٹائم فروٹ سالٹ ہو تو ٹھیک ورنہ وہ کیوی فروٹ دو کیوی فروٹ لازمی کھا لیں جس کی وجہ سے ان کی مطلب ہائٹ میں کافی دیدا فرق نمائن حظر آئے گا تو یہ مطلب ڈائیٹ کے حساب سے ہے جن کی ہائٹ نہیں بڑھتی اور ان کو آؤٹڈور مطلب میں پھر بھی کہوں گا آؤٹڈور جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں یار ان کو کٹ کٹ کھلوائیں ان کو فوٹبال کھلائیں ان کو بیڈ میڈن بیڈ میڈن کی عادت دانیں ان کو بھار لے جائیں ہاککی کھلوائیں کسی سپورٹ گرون میں بھیجیں یہی تو سب سے بری بات ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو اس میں نہیں کر رہے گے مجھے اچھی طرح یاد ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے بابا مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے بابا ہمارے ساتھ کرکٹ کھلتے رہے ہیں ہمارے بابا ہمارے ساتھ فوٹبال کھلتے رہے ہیں ابھی بھی جب بھی ان کو ٹائم ہوتا ہے تو جن میں آتے ہیں ہمارے ساتھ ایکسرسائز کرتے ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو مطلب اس کا کریڈٹ بھی جو مطلب ہم سارے بھائی ایکٹیو ہیں مطلب چار بھائی ہم باڈی بیلڈر ہیں اور ایک ہمارا مطلب بھائی نیوٹریشنسٹ بن رہے ہیں تو اس کی پیچھے ریزن کیا ہے ہمارے بابا کی محنت ہے ہمارے بابا کے ہمارے پر ورک آؤٹ ہے جو اب ان کو آؤٹپٹ مل رہے ہیں بلکل جو ان کے سامنے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور اسی مطلب فیملی کا بہت زیادہ عمل داخل ہوتا ہے امی ہمیں زیادہ آج بھی جب ہم امی کے سامنے بیٹھ کے موبائل وغیرہ یوز کرتے ہیں اور ایسا ہی ہے ہمیں کہتے ہیں کیا یار آپ ہیدر بیٹھ رہتے ہو میں اس ٹھیک ہے اچھا پہ بہت ہی ہوتا ہے کہ پیرنٹس بھی ٹائم چاہ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اتنے موبائل میں انہوں گے ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کو بھی نی ٹائم دے پاہ رہے ہوتے ہیں اور بچے سے سپیشل ہی ہیں وہ تو پھر اتنے ایڈکٹیڈ ہو گئے ہیں اس چیز کے کہ ان کا گزارہ نہیں ہے کھانا کھا رہے ہیں پھر پڑھ رہے ہیں تو پھر پڑھ بھی رہے ہیں تو ساتھا موبائل ساتھ ہے موبائل چلائیں بچے چلائیں بلکہ ایک ضرورت ہے کیونکہ ہماری ایک ضرورت بن چکی ہے ایک موبائل کے ہمارا شاید ہم اتنے ڈیپینڈڈ ہو گئے ہیں اس کے اوپر کہ ہم لوگ نہیں اب اس کے بغیر کیونکہ اتنے ایسی بغیر جدیر ٹکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے اور ہم معاشرہ بھی اس کے بغیر آپ دیئے دیکھیں لوگوں کا بزنس بھی اس ٹائم موبائل پہ ایک دھائی ہے لوگ گھر بیٹھے ہیں یا کہیں آٹ آف کنٹری ہیں یا آٹ آف ساتھی ہیں موبائل پہ آپ لوگ ہیں آپ نے اپنے ڈاکیمنٹز یا اپنے ای میل جو بھی ہے وہ آپ اس پہ کریں لیکن بزنس کا سمجھ پہ آتا ہے بچے بچارے مطلب چھوٹا دور ذہن ہوتا ہے ایک اور چیز ہے مطلب جو چیز ہم نے بچوں پر انجیکٹ کر دی وہ ان کے لیے بہت اچھی دیو بن گئی اگر بچوں کی بات سنے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں باہر نہیں جانے دیتے تو پھر ہم کیا کریں اگر ہم نے اپنے ڈائم پاس کرنا اپنے ڈائم کل کرنا تو پھر ہم موڑا آپ بے شک باہر نہ جانے دیاں کیلا آپ کو کسی جیس کی کیریوسٹی ہے آپ خود لے جائیں آپ خود لے جائیں تاکہ ہم بچوں کو آؤٹنگ بڑی ضروری ہے بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کو آؤٹنگ بہت زیادہ پلیگراؤنگ لے جائیں اگر ان کے اندر ٹیلنٹ ہے جو ان کے ٹیلنٹ ہے جو کھلنا چاہ رہے ہیں فوتبال ہے، ہوکی ہے یا کرکٹ ہے جو بھی ہے ٹیبل ٹیلنٹ ہے وہ بچوں کو اچھا سکول میں بھی اس طرح کیا بچے کا ایک انٹرسٹ ڈیویل پتا ہے مجھے ایک چیز پر بڑی اچھی بات یا دی لازٹ ٹیم ہمارا میس ریسلنگ کا کمپیٹیشن تھا لاہور میں تو ایک میرا سوڈنٹ ہے مطلب میرا فینڈ بھی ہے میرے جیم میں ہی آتا ہے فارس تارک تو ان کے کزن کی شادی تھی بہت قریبی تو انہوں نے کہا خوشنود میرے بابا سے بات کریں کہ نا آپ کہیں گے نا تو مجھے جانے دیں گے آپ کے ساتھ اور میرا کمپیٹیشن کھلنے کا بہت شوک ہے تو میں نے ان کو کال کی انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آتا ہوں جیم میں وہ میرے پاس جیم میں آئے انہوں نے بات کی کہ آپ بتائیں آپ کو میرا بچہ کیسے لگتا ہے کہ اگر وہاں جائے گا تو اس کی پرپنیس کیا رہے گی تو میں نے کہا جی میرے حساب سے ایٹی کے جی میں لڑکا ہے اچھا زور ہے کچھ نہ کچھ کر رہے گا کچھ کر رہے گا تو لیٹرلی وہ رات کو ساڑے چار بجے ڈیو پر شوڑنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا بیٹا مجھے اتنا اتنی خوشی آئی ہے کہ ان کے فادر میں سے مجھے اپنے فادر نظر آ رہے تھے تو کہتے ہیں بیٹا میں اپنی بیٹے کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں یہ تو ایک کزن کی شادی ہے کوئی مسئل والی بات نہیں آپ اس کو لے جائیں اللہ کامیاب کرے آپ سب کو تو میرے ہم دو گول میڈل لے کے آئے چار برونز لے کے آئے دیکھیں ماشاء اللہ میں یہ کہہ رہا ہوں پیرنٹس سارے ایسے نہیں ہیں کہ جو بچوں کے خوشی نہیں دیکھتے ہیں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کچھ بھی زیادہ پیرنٹس ایسے بھی ہیں جو میرز خود بھی چاہتے ہیں بچے آؤٹڈوروں جم کی جو اجازت دیتے ہیں میرز اتنی بڑی انہیں ہیں بچوں کے ساتھ ایسا تو میں نے دیکھا بہت کم ایش میں ہی بچوں کو ایکسرسائز نہیں جو ایکسرسائزوں کر سکتے ہیں گھروں میں کر سکتے ہیں یا جم آکر کر سکتے ہیں اس کی حوالے سے بتائیں کیا ایسی ایکسرسائز ہے جو بچے گھر میں بیٹھے ان کو آپ ایکسرسائز کے سکھا دیں گے چلو گھر بیٹھے ایکسرسائز کی حوالے سے بات کریں ایکسرسائز یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے ڈمبل اٹھائے آپ نے رننگ کی ہے ٹراد میل پر آپ نے سائکلنگ کی ہے آپ نے مطلب پوری جم کے ایکویمٹس کی یہ ایکسرسائز نہیں ہے بچوں کے لئے آپ کی ایکسرسائز ہے کرکٹ آپ کی ایکسرسائز ہے فوٹبال آپ کی ایکسرسائز ہے ہاکی آپ کی ایکسرسائز ہے رہنے کھیلوں سے جو بچے سے ہیں بچوں کے ساتھ گھر سے بہار نکلیں تھوڑا سا دیکھیں گھر سے بہار نکلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھر میں ٹائم نہ لیں گھر سے بہار دیکھنے کا مطلب یہ ہے دو لوگوں کو دیکھتے ہیں کوئی لڑکا میری گلی میں اتنا سارا راش ہوتا ہے آج جی ہیڈر نے سائیکل لے لیا ہے موازین کہتا ہے میں نے بھی لینی ہے عزام نے کہا ہے میں نے بھی لینی ہے اس نے کہا ہے میں نے ایک جو گیدرنگ ہوتی ہے بچوں کے ساتھ بچوں کی وہ آپ کو بہت زیادہ گروپ کرتی ہے آپ کی ایک اور چیز بچے کی پرسنیلٹی بچوں کے چھوٹے دوستوں سے ہی ڈیوالپ ہوتی ہے میں اس چیز پر بہت زیادہ مطلب میری گلی میں ایک چھوٹا سا لڑکا ہے کافی زیادہ مطلب اچھے اچھی فیملی ہے اس کی پڑھے لکھی فیملی ہے اور وہ لڑکا گلی میں سب کا مطلب آئیڈیالسٹک پرسن تھا بچہ تھا تو جو چیز وہ لڑکا کرتا ہے ابھی تک بھی بچوں کے ساتھ بچوں کو فالو کرتے ہوں ہاں جی ہیڈر نے یہ کیا تو آج میں نے بھی یہ کرنا تو مینز جو فرینڈز ہوتے ہیں جو ایج کی مطابق والے ان سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں تو بچوں کے فرینڈز پر رسٹکشنز نہ لگائیں کہ گھر آنا جانا آئیے وہ بھی اچھا رہ جاتا بچوں کی بہت زیادہ بہت زیادہ اس میں ڈیبلپنگ ہوتی ہے اچھا وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو بچوں کے کھانے پینے کا آپ کو ٹائمنگ کا بھی بڑا سہارہ نہ پڑتا ہے کیونکہ آج کل کے جو ہارے بچے ہیں کھانے پینے سے تو ایسے دور بھاگتے ہیں کہ جیسے کہ پتہ نہیں کہ مائیں بھاگ رہی ہوتی ہیں پیچھے اور بچے آگیا بھاگ رہے ہوتے ہیں کھانا نہیں ہے اچھا پھر باہر کے کھانے ہم لوگوں میں اتنا ہو چکے ہیں کہ ہم باہر کے کھانے کیا بھوک لگ رہی ہے اچھا گھر میں یہ سبزی بنی ہے نہیں میں نے نہیں کھانی تو مجھے فٹا فٹ مجھے کوئی کچھ اور منگوا دیں برگر بنگوا دیں کوئی پیزا بنگوا دیں کچھ جنگ پورز کی طرف ہم لوگ بچوں کو ڈال دیا ہے اور بچے اسی پہ ہی آ دی ہیں بچوں کو کھانے کے طرح سینڈوچ بنگوا دیا جی آج یہ آپ یہ سینڈوچ کھا لیں یہ کر لیں وہ کر لیں بچے اسی پہ ہی وہ کہتا ہے برگر بچے بن گے چکن برگر کہتا ہوں میں بچے تو چکن برگر کہتا ہوں تو یہ آپ نے کافی اچھا پوائنٹ اس کو رہتی ہے یہ بہت اچھی بات ہے اگر پانچ سال کے بچے کو پیزا برگر شوار میں ان کا پتا ہے تو وائی نوٹ کہ اس کو فروٹس کے نام کیوں نہیں آتے کیوں نہیں پتا دیسی چیزوں کو کیوں نہیں پتا ہم تو سبزیوں کی طرف ان کو لائے نہیں رہے کس کی وجہ سے ہوتا ہے پیرنٹ کی وجہ سے نہ پیرنٹس کے بھی فروٹس کھاتے ہیں نہ پیرنٹس کو نہ پریفرنس جاتے ہیں نہ بچوں کے پاس وہ جاتے ہیں پیرنٹس کیسے پیسے نہیں ہے لیکن وہ کہے کہ کہ یہ ہے کیا پیزا برگر کے لئے مطلب اس چیز سے آپیں باہر کے کھانے پر بچوں کو آدھی کریں جب ایج گزر جائے گی مطلب ٹین ایج میں آجائیں پھر ان کو پیزا کھلائیں پھر بھی بنا اگر ایسی چیزیں کھائیں گے چکن برگر بنیں گے لیکن ان کو تھوڑا تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا سا میں کوئی ہاتھ بات نہیں کر رہا لیکن کچھ تھوڑا سا آپ ہاتھ کم رکھیں پیزا برگر کے حوالے سے بہت ٹائم پڑھا ہے پیزا برگر کھانے کے لئے بہت طرح ہے آپ کھلائیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ ایک حد تک کب دوار ہوگی ہفتے میں ایک دن کر لیں جس میں آپ جی طرح ویکنڈ آتا ہے تو آپ بچوں کو جا کے آؤٹنگ پہ لے جاتے ہیں دن آپ کھلا دیں کوئی مستہ نہیں ہے دن باجی نے کہا ہے تو میں بھی کیوں نہ ساتھ کھاؤں تو اس چیز سے آوائیڈ کریں پھر بچے ماشاءاللہ بہت اچھے جاتے ہیں ان کو مطلب کس چیز کی رسٹکشنز بھی نہیں ہوتی ہیں اور گروپ کرتے رہتے ہیں اچھا جی بہت شکریہ آپ کا خوشنو بہت اچھا لگا آج آپ نے بچوں کے صحت کے حوالے سے کیونکہ اچھا خوشنو دیکھا کہ آج ہم بچوں کے حوالے سے بات کریں کیونکہ ہم بچوں کا کی 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 کیر جو ہے وہ بہت کام کر رہے ہیں کیونکہ جس طرح کا دور چار رہا اس میں ہر پیرنٹس بھی بیزی ہوتے ہیں بچے تو ویسے ہی ماشاءاللہ پڑھائی میں اگر ہم نے ڈھالا ہوا ہے تو وہ ویسے ہی بیزی ہوتے ہیں کیونکہ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہے جس میں ان کی صحت کا خیال رکھا جائے ٹھیک ہے جی تینکیو سو بات جس کے سادی ناظرین ہمیں یہاں پہ لیں گے بریک ہمارے ساتھ رہیے گے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تمہارے سے کچھ اور گیس موجود ہوں گے